حدیث تو نہیں کہیں گے ہسٹری سے ایک کوٹیشن ہمارے اکرہ امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بعض روایتوں میں ہیں کہ ان کی شہادت سیونٹینٹ آف سفر کو ہی یعنی نیکسٹ ویک اور زیادہ فیمس ہے کہ ٹوینٹینائنٹ آف سفر کو ہی اس مہینے کے اینڈ میں جو مشہد میں کتنی بڑی مخصوصی منائی جاتی ہے یعنی یہ مہینہ امام کا مہینہ ان کے پرسنل لائف سے ریلیٹڈ کافی واقعات ہمارے پاس ہیں جو دوسرے معصومین کے نہیں مثلا جب امام گھر میں آگئے گھر میں آنے کے بعد امام کس طرح کا ڈریس پہنتے ہیں کب سوتے ہیں کتنے مجھے اٹھتے ہیں امام کو کھانے میں کیا چیزیں زیادہ پسندے اگرچہ امام ہر چیز اللہ کی نعمت یہ والے حالات جو دوسرے اماموں کے نہیں کیوں یہ حالات تو وہ بتائے گا نا جو گھر کے اندر تو اب یہ سیدانی ہے یہ امام کے گھر کی خواتی یہ امام کے گھر کی لیڈیز یہ تو عام راویوں کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے کہ بتائیں آٹھوے امام کے یہ والے حالات ہمارے پاس بہت ہیں مدینے سے اپنے کیپیٹل میں بولایا مرب جو رشیان اسٹیٹ میں سے ایک اسٹیٹ کے اندر جو مشہ سے بورڈر ملتا تو اب امام کی ساری فیملی مدینے میں امام اکیلے آئے مامون نے کہا کہ یہ میرے ایک گیسٹ ہیں تو انتظام مجھے کرنا اس نے محل کی کنیزوں میں چیک کیا ایک کنیز ایسی تھی جو کنیز تو تھی لیکن شیعہ کنیز تھی عقیدہ کے اعتبار سے شیعہ تھی مامون نے اسے بولایا مجھے کسی نہ کسی کنیز کو تو امام کے گھر میں بھیجوانا ہے کنیز غلام جو گیسٹ کے لیے آدمی تیاریاں کرتا تم بیسٹ ہو تم ویسے ہی امام کو اپنا امام مانتی فرق ہوتا ہے نا ایک آدمی کو آپ سیلری دے کے رکھیں کہی کام کرنا یہ امام باڑے کی صفحہی کرنا اور ایک آدمی جو ہے نا خود اتنی محبت مسجد اور امام باڑے سے کرتا وہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر بھی جہاں بھی کوئی ایسی ضرورت دیکھے گا دھوڑکے آئے گا اور وہ کام کرے گا بہت فرق ہوتا ہے یعنی پیسے دیکھیں کسی کو رکھیں کہ ہمارے بچے کی بیبی سٹنگ کرو اور خود ماں لیکن انڈیا پاکستان کی ماں نورت امریکہ کے ماں پر ریسرچ مجھے کرنا تو خلاصہ یہ ہے کہ کہا کہ تم تو عقیدے میں امام والی تم جاؤ اب یہ کنیز کے پوتے کو بڑا شوق تھا بعد میں پچاس سال بعد امام کے حالات معلوم کرنے کا یہ اپنی دادی سے پوچھتا اور وہ ساری روایتیں اس نے ہم تک پہنچائیں ایک بار اس نے پوچھا کہ دادی امام کے گھر میں آپ کب تک رہیں امام دو سال بعد دو سال بعد شہید ہو گئے محمود نے زہر دی کہا بیٹا میں ایک سال میں ہی اب یہ ورڈنگ میری ٹائم بھی نہیں ہے اور ایکچول ورڈنگ بہت ذرا مشکل اردو ہو جائے گی کہا کہ بیٹا ایک سال میں ہی میں اتنا فیڈ اپ ہو گئی امام کے گھر سے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ میں امام کے گھر سے باہر چلی دور سے محبت کرنا اچھا میں جب تک مامون کے محل میں تھی محبت امام سے کرتی تھی امام کے گھر میں آکے میں پرابلم میں پھنس گئے اب یہ نوجوان یہ پوتا امام کا شیعہ شیخ حباس قمی نے منتحل عامال میں اس روایت کو نقل کیا گھبرا گئے ایک مومنہ ایک مومن اسے امام کے گھر میں رہنے کا موقع ملے اور پھر وہ یہ کہے کہ یہاں میرے لئے پرابلم ہے یہ گھر کی جو اسٹوری یہ ظہور کے بعد پوری دنیا کی اسٹوری ہوگی یعنی جس طرح یہ مومنہ امام کے گھر میں پرابلم فیس کر رہی بہت سارے صاحبان امام کو پوری دنیا ایسی پرابلم لگیں امام تو پرابلم سولف کرنے آ رہے سنیے پہلے پوتے نے کہا لیکن دادی اممہ وائے امامت کے گھر میں تو غلام اور کنیز کو ایکول اسٹیٹس دیا جاتا پیغمبر کے غلام صحید کو آزاد کیا گیا اس نے کہا نہیں چاہیے مجھے آزادی میں یہی رہوں گا صاحب امام کے لئے فضہ اور قمبل کی ایکزامپل کافی بہن کی طرح سیدہ نے فضہ کو رکھا سمجھا اور بہنی کا اور اس میں یہ کنیز کہہ رہی کہا سنو تو بیٹا جب میں معمون کے محل سے امام کے محل میں آئی میں کنیز میرا ڈیوٹی روستر کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے میں بہت خوش آئی کہ اللہ ساری دنیا کے شیعہ تو امام کا نام لیتے ہیں میں تو امام کی سیارت کروں گی میں تو امام کے خدمت کروں گی میں تو ہر سوال امام سے کر سکوں گی میں تو اپنی ہر دعا امام سے کرواؤں گی بہت خوش بہت ایکسائٹیڈ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت تو تقریبا سارے لوگ جا رہے ہیں اور جا چکے ہوں گے جسے خالی کربلا یا مشہد کی زیارت کا چانس ملتا ہے کتنا ایکسائٹیڈ ہوتا آقا اور مولا کے دربار میں جا رہے ہیں ذریع کی زیارت کریں گے یہ ذریع کی زیارت کے لیے اتنا طلب رہا اس مومنہ کو تو خود امام کے گھر میں رہ کر فیس تو فیس امام کی خدمت کا موقع مل رہا ہے کہہ رہیے لیکن بیٹا چند دنوں کے بعد اب مجھے ریالائز ہوا کہ میں کتنے پرابلم میں آ گئی وہ کیسے کہا بیٹا امام کے اور مامون کے محل میں اتنا ڈیفرنس تھا اب میرا جملہ ظہور سے پہلے آپ نورت امریکہ میں رہ رہے ہیں آفٹر ظہور امام سمانہ کی حکومت پہ رہیں گے آپ دونوں کا ڈیفرنس اس جملے سے سمجھیں مامون کا محل جیسے نورت امریکہ امام کا گھر جیسے آفٹر ظہور کی دنیا کہا بیٹا اتنا ڈیفرنس تھا چلو باقی باتیں تو پھر بھی میں نے برداشت کر لی باقی باتیں تو پھر بھی برداشت کر لی کیا باتیں مامون کے محل میں شراب پی جاتی تھی پانی سے زیادہ امام کے گھر میں کیا ممکن ہے یہ ایکزامپل کوٹ کرنا بھی توہین امامت لگ رہی ہے چھو گینا پڑے گی شراب ایک کوک ایک سوفٹ ڈرنک لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے چاہے فتوے بھی آ جائے مامون کے محل میں کیا ہوتا ہے مامون کے محل میں ڈانسنگ گرل اور میوزیشن اور سنگر آتے ہیں امام کے گھر میں قرآن دعائے کمیل تو نظر آئے گی آپ کو یہ چیزیں تو نظر نہیں آئیں گے جس کو حیبٹ ہے ایسی حیبٹ ہے ایسی حیبٹ ہے کہ میرے ایک نوجوان سٹوڈنٹ یا کچھ 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 مجھے نظر آ رہے ہیں کوئی این ای ڈی میں کوئی کراچی کی کسی محلے میں میرے ایٹیز کے جرس سنے ہوئے اس وقت انہی میں سے ایک مجھے نی جرسی میں ملے کہا مولانا آپ میرے لئے دعا کر میں اتنا میوزک قادی بن گیا ہوں کہ جب تک کہ میں میوزک کا کیسے اتنا لگاؤں نماز تک نہیں پڑھ سکتا ہوں میں مسلے پہ کھڑا ہوتا ہوں یہ قامت قامت اس صلح کے بعد بٹن کو آن کرتا ہوں اب یہ بٹن کا زمانہ دس سال پہلے کہتا اب تو کچھ اور ٹچ وچ جو بھی ہوگا کہا اس کے بغیر میں نماز نہیں پڑھ سکتا ابھی تک تو ہم اسی ٹی جی ٹی پہ ہستے تھے کہ ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی بغیر میوزک کے اسکول کا کام نہیں ہو سکتا بغیر میوزک کے کچھن کا کام عورتیں نہیں کرتی تھی بغیر میوزک کے اب تو میوزک کے ساتھ بھی نہیں کرتی ہے کون عورت کچھن کا کام کرتی ہے تو خلاصہ یہ ہے امام کے گھر میں آئی کتنا ڈیفرنٹ وہاں شراب یا سوالی نہیں معمون کے محل میں گانا اور ناج سوالی نہیں اچھا ناج گانے کی محفلے اس زمانے میں کتے بجے ختم ہوتی تھی تین بجے رات تو فجر کے نماز کون پڑھے گا کون اٹھے گا دوبارہ پانچ بجے چنانچہ وہاں آدھی رات تک گناہوں میں لگے رہو پھر سو گیارہ بجے صبح اٹھو کوئی پوچھنے والا نہیں امام کے ذر میں خلام اور کنیز اس بات کے لیے پوائنٹ تھے کنیز ساری عورتوں کا اٹھائے خلام سارے مردوں کا اٹھا امام کہتے ہیں میں نماز کے وقت کسی کو اپنی نماز قضا کرتے نہیں دیکھ سکتا بیٹا باقی ساری باتیں تو میں نے برداشت کر لی شراب اور میوزک اور ڈانس اور ہجاب اور غیبت حرام اتنا مجھے تکلیم ہوتی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ مامون کے محل میں کتنے مزے سے تھی انہی امام کا نام لیتی تھی انہی کی شیعہ تھی انہی سے دعائیں مانگتی تھی زندگی اپنی مرضی سے گزارتی تھی جب سو جب اٹھو نماز پڑھو نہ پڑھو حرام کھاؤ کے حلال کھاؤ یہاں آکے تو میں مسئیبت میں بھز گئی ہوں میں نے اللہ سے دعا مانگی ایک سال بعد امام نے مجھے آزاد کر دیا میں امام کے گھر سے نکل آئے لیکن یہ ایک مومنہ کی ایک سال کی کہانی نہیں ہے یہ بہت سارے صاحبان ایمان کے لیے وہ انٹی کلائمکس ہونے والا ظہور سے پہلے فریڈم کوئی نہیں روک سکتا آپ کو گناہ سے حتیٰ والدین کو حق نہیں ہے کہ اولاد کا ہاتھ پکڑ لے کہ تم شراب پی رہو یہ حرام حتیٰ والد کو حق نہیں ہے کہ ماں سے کہے کہ یہ تو لے ہجاب گھر سے نکل رہی ہو سر پہ ایک اسکاپ کے نوبتہ ڈال لو امام کے آنے کے بعد تو یہ نہیں ہو یہ انٹی کلائمکس یہ سبب بنے گا اس آیت اور اس روایت کا کہ امام کے آنے کے بعد صاحبان ایمان پہلی مخالفت امام کی قرارہ